دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میلاد النبی کے متعلق کچھ ایسی باتیں جو علماء دیوبند علماء حق علماء اہل سنت والجماعت کی طرف منصوب کی جاتی ہے میں اس کا بالکل خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے پاس صحیح بات صحیح پیغام آپ تک پہنچ جائے یہ جو بتاؤں گا ابھی جو آپ کو بتانے والا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کتابوں کو اگر دیکھنا چاہیں علماء دیوبند کی محتبر کتابیں فتاوہ محمودیہ جل نمبر تین سپنمبر ایک سو انتر امداد الفتاوہ جل نمبر چھ سپنمبر تین سو سینٹیز فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر ایک سپنمبر چار سو اٹتر پہ اس کے علاوہ بھی اور بھی دگر کتابوں پہ علماء دیوبند کی محتبر کتابوں پہ یہ باتیں موجود ہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے علماء دیوبند میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے بات سمجھئے گا علماء دیوبند میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے یہ تو یہ بتایا جاتا ہے علماء دیوبند کہتے ہیں میلاد النبی گناہ ہے نہیں میلاد النبی گناہ نہیں ہے بلکل میں کھلے الفاظ میں بتا دوں آپ کو میلاد النبی حضور علیہ السلام تو میلاد کہتے کسے ہیں ملاد کہتے ہیں حضور کی پیدائیس کو جو بھی پیدائیس ہے پیدا ہونے کو پیدائیس کو ملاد کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی پیدائیس یہ یہ ترجمہ ملاد النبی ملاد کہتے ہیں پیدائیس ملاد النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس اب سمجھئے گا ملاد النبی کا انکار کرنا جہالت ہے ملاد النبی کو نئے ماننا یہ بھی غلط بات ہے کہتے ہیں علماء دیوبند ملاد النبی کا انکار کرتے ہیں علماء دیوبند ملاد النبی کو غلط سمجھتے ہیں نہیں بھائی یہ بات یاد رکھیں علماء دیوبند نے اپنی کتابوں پر کھول کھول کر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اٹھنا ذکر کرنا حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کو ذکر کرنا حضور علیہ السلام کی پیدائز کا تذکرہ کرنا حضور کے کھانے کا تذکرہ کرنا پینے کا تذکرہ کرنا حضور علیہ السلام کی ہر عمل کا تذکرہ کرنا یہ بہتر مناسب ہے ثواب کا کام ہے یہ علماء دیوبند کہتے ہیں علماء دیوبند یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نسست و برخواست کو ہر کام کا ذکر کرنا ہر کام کی لوگوں تک بات پہنچانا ہر ایک کو حضور علیہ السلام کی ہر کام کو بیان کرنا یہ ثواب ہے مستحب ہے لیکن ہمیں اختلاف ہے کیا پھر ہمیں اختلاف کیا ہے ہمیں ان طریقوں پہ اختلاف ہے آج جس طریقے سے عید ملاد النبی منائی جاتی ہے ہمیں اختلاف اس طریقے پہ ہے آج جس طرح تم اپنا رہے ہو کہ بارہ ربی الاول کو خاص کر رہے ہو اور ربی الاول کے مہینے کو خاص کر رہے ہو اور خاص طریقے کو اپنا رہے ہو ان طریقوں پہ ایسے کام کر رہے ہو اس کے آڑ میں ملاد النبی کے آڑ میں تم وہ خرافات کر رہے ہو وہ ناجائز کام کر رہے ہو وہ گناہ کے کام کر رہے ہو جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو ہم کیسے اجازت دے دیں گے ہاں علماء دیوبند کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ملاد النبی یعنی حضور علیہ السلام کی پیدائیز کا تذکرہ کرنا جب چاہو تم کرو کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ میں کرنا تمہارے لئے جائز ہے لیکن آج تم بارہ ربی الاول کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے آج تم ربی الاول کے مہینے کو پکڑ کے بیٹھ گئے تمہیں نظر نہیں آتا علماء دیوبند کی تقریریں علماء دیوبند ہر سال میں ہر وقت جب علماء دیوبند کو دعوت دی جاتی ہے جب علماء دیوبند کو تقریر کے لئے موقع دیا جاتا ہے بیان کرتے ہیں حضور کی صیرت کو بیان کرتے ہیں حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو بیان کرتے ہیں یہی تو ہے حضور کیا ذکر کرنا حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا کیا ہے یہی تو ہے لیکن آج جو تم طریقہ اختیار کر رہے ہو اور اسی طریقے کو شریعت کا جز سمجھ رہے ہو شریعت کا حکم سمجھ رہے ہو بارہ ربی الاول کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہو اور ربی الاول کا مہینہ اس کے ساتھ ساتھ بارویں تاریخ ربی الاول کا مہینہ اور بارویں تاریخ اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو اسی پہ ہمیں اختلاف ہے ہم یہ کہتے ہیں جب چاہو حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب چاہو حضور علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ کرو جب چاہو حضور علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ کرو لوگوں تک حضور کا طریقہ پہنچاؤ ہم یہ کہتے ہیں لیکن تم آج اس بارہ ربی الاول کو پکڑ کے بیٹھے ہو اور اسی کو تم شریعت کا حکم سمجھ رہے ہو جو بارہ ربی الاول میں نیمان آئے بارہ ربی الاول میں حضور علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ نہیں کرے تم اسے جو ہے سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہے شریعت سے بھٹکا ہوا ہے گمراہ ہے یہ جہنمی ہے یہ کافر ہے یہ جو تم سمجھ رہے ہو ہمیں ان باتوں پر اختلاف ہے لہٰذا اپنی نیت کو درست کریں اور صحیح بات علماء دیوبند کہتے کیا ہیں وہ سمجھئے گا تو انشاءاللہ حق اور غلط بات صحیح بات غلط بات حق اور باطل میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا لیکن آج علماء دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند ملاد النبی کے قائل نہیں ہے یاد رہے ملاد النبی کے بالکل قائل ہیں علماء دیوبند لیکن اس طریقے کے مخالف ہیں جو طریقہ آج تم اختیار کر رہے ہو اور اسی طریقے کو شریعت کا حکم دے رہے ہو سمجھ رہے ہو کہ یہی شریعت کا حکم ہے یہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمیں اختلاف اس پہ ہے اس طریقے پہ ان باتوں پہ ہے بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح بات صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی